ایک شخص پہلی بار جہاز میں بیٹھا جیسے ہی جہاز کا اگلا ٹائر اوپر اٹھا اس نے پائلٹ کو ایک تھپڑ دے مارا اور بولا میں پہلے ہی ڈرہا ہوا ہوں اور تم ون بی لنگ کر رہے ہو السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی فنی ویڈیو لے کر آیا ہوں تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک فرم کے مالک نے دوسری فرم کے مالک سے پوچھا سناو بھائی کرو بار کیسا چل رہا ہے اس نے جواب دیا ففٹی ففٹی کیا مطلب دوسرا بولا صوبہ ایک آرڈر ملتا ہے شام کو ایک آرڈر کینسل ہو جاتا ہے ایک پتھان پیراشوٹ بیج رہا تھا ایک کسٹمر آیا اس نے پیراشوٹ کھولنے کا طریقہ پوچھا پتھان جب تم دس ہزار فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگاؤ تو یہ لال بٹن دبا دینا پیراشوٹ کھول جائے گا کسٹمر اگر نہیں کھلا تو پتھان اللہ کے بندے واپس کر دینا ہم ادھر گلی میں ہی رہتا ہے رانے کا ولیمت تھا کھانے میں نمک تیز ہو گیا لیکن رانے کے ڈر کی وجہ سے کوئی بول نہیں رہا تھا رانہ ایک ایک میج کے پاس جاتا اور کہتا سجنوں تے مطروں دبا کے کھاؤ میرا پورا بیس لاکھ خرج ہوا ہے ولیمے پر پھر رانہ گاؤں کے مراسی کے ٹیبل پر آیا اور اس کا کندہ تھپ تھپا کر بولا کھا بھی کھا میرا پورا بھی لاکھ لگا ہے مراسی بولا کوئی نہیں جی لگا ہوئے گا لاکھر پیدا تھے تسی نمکی پا دیتا جے شیر ارج ہے وہ چھوڑیاں لے کر میرا پیچھا کر رہی ہے فراز میں تو مزاک میں کہا تھا دل چیر کر دیکھ تیرا ہی نام ہوگا بی بی آپ نے جو گلاب کی کلم لگائی تھی اس کی جڑ ابھی تک نہیں پیدا ہوئی میرا تمہیں کیسے معلوم بی بی میں روزانہ اس کو نکال کر دیکھتی ہوں ایک مراسی کے گھر کے سامنے کتا مرا پڑا تھا اس نے میونسپل کمیٹی والوں کو فون کیا کہ کتے کو اٹھوا لیں میونسپل کمیٹی والوں نے کہا وہی دفن کر دو مراسی کو بہت تیش آیا لیکن اتمنان سے بولا میں تے دفن کرن لگا سی پر کتے دے پترانو بھی تے اطلاع دینی سی نا کہ آ کے پیودہ مو دیکھ لگو بوائی فرینڈ کہاں پر ہو گرل فرینڈ میں پاپا کی بی ایم ڈبلیو کار میں کلب جا رہی ہوں ابھی ڈرائیور مجھے کلب چھوڑ دے گا بعد میں شاپنگ کے لیے جاؤں گی پیٹھو میں کال کٹی ہوں تم کہاں پر ہو بوائی فرینڈ میں ڈبلیو کیارہ بندیال بس میں تمہاری سیڈ کے پیچھے بیٹا ہوں تم کرایا مت دینا میں نے دے دیا ہے بھائی مارو مجھے مارو باہر کے ملک میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھلونے لے کر دیتے ہیں تاکہ بچہ ان سے کھیلے اور پاکستان میں بچہ پیدا ہو تو ایک اور پیدا کر دیتے ہیں تاکہ دونوں آپس میں کھیلے اگر دو آدمی لڑ رہے ہوں تو آپ کا فرص بنتا ہے کہ آپ نیچے بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو بھی لڑائی صحیح سے نظر آسکے بڑا حرامی ہو بہتا پتھان موٹر سائیکل روک کر ہیلمٹ پر خارش کرنے لگا پاس کھڑا آدمی بولنے لگا خان ہیلمٹ اتار کر خارش کرو پتھان تم کو ٹانگ پر خارش ہوگا تو تم شلوار اتار کر خارش کرے گا بات کرتا ہے جاہل کا بچہ بی بی میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی شوہر او میں تو شاپنگ پر جانے کا سوچ رہا تھا بی بی میں تو مزاگ کر رہی تھی شوہر میں بھی مزاگ کر رہا تھا چل اٹھ کر روٹی پکا شیدہ مجھے دیکھ کر آج بھی لڑکیاں مشکراتی ہیں ببلی بھابی ہاں نا جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو میرا بھی حاصل نکل گیا تھا ڈاکٹر آپ کے شوہر ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کا خیال رکھیں ٹینسن نہ دیں لڑائی نہ کریں ان کی خوب خدمت کریں شوہر کیا کہا ڈاکٹر نے بی بی ڈاکٹر نے جواب دے دیتا جے بچہ دادی جان آپ کے دانت ہیں دادی نہیں پتر وہ تو کب کے ٹوٹ گئے بچہ اچھا تو پھر میرا یہ گناہ اپنے پاس رکھیں میں شام کو لے جاؤں گا چھوٹے قد کی لڑکیوں کو یہ فائدہ رہتا ہے کہ تیس سال کی ہونے کے باوجود مہمان پیسے دے جاتے ہیں اور کہتے ہیں لے بیٹی ترترے تھا لینا والدین کے کہنے پر اگر جوان بیٹا نماز نہیں پڑتا یا روزہ نہیں رکھتا تو محلے کی کسی لڑکی سے کہلوا کر دیکھیں انشاءاللہ پورے روزے ساری نمازیں اور اتقاف پر بھی بیٹھ جائے گا استاد کلاس میں لڑکوں کو بتا رہا تھا اگر انسان محنت کرے تو جو چاہے بن سکتا ہے ایک لڑکا بولا سر میرے ابو کہتے ہیں کہ تم وہ نہیں بن سکتے جو تم بننا چاہتے ہو استاد تم کیا بننا چاہتے ہو لڑکا بولا سر میں لیڈی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں ٹیچر بتاؤ کائنات کتنی لمبی ہے پپو چار فوٹ نو انجی ٹیچر حیرت سے وہ کیسے پپو میڈم کائنات ہمارے پڑوس میں رہتی ہے اس لیے مجھے پتا ہے ساب باس ٹیچر پپو سے مکھی اور مچھر میں کیا فرق ہے پپو کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا میس مکھی معاینہ کرتی ہے اور مچھر اس کے بعد ٹیکہ لگاتا ہے کمال کے دن تھے وہ بھی جب میڈم مرگا ہمیں بناتی تھی اور امتحان میں انڈے خود دیتی تھی ایک ریاضی کے ٹیچر خالی پلیٹ میں روٹی لگا کر کھا رہے تھے کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو کہتے ہیں میں نے دال فرض کی ہوئی ہے ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے ایک سردار رکشہ چلاتا تھا اس سے کسی نے پوچھا سردار جی کرنگی چلو گے سردار نے کہا میں چلاتے جاما پر میرے رکشے کون کون کھلوے گا آدمی بیٹا گیس روم میں دو بستر کیوں لگائے بیٹا بابا گھر میں دو مہمان آئیں گے آدمی کون بیٹا ایک امی کا بھائی اور دوسرا میرا ماما آدمی اوہ خدایا میں بھول گیا میرا بھی تو سالہ آ رہا ہے چل ایک بستر اور لگا دے سمجھ رہا سمجھ رہا ایک پتھان نے ائرپورٹ کال کی اور پوچھا اسلام آباد سے امریکہ کتنے وقت کا سفر ہے ریسیپشن والی بولی ایک سیکنڈ سر پتھان نے کال کاٹتے ہوئے کہا پی رکھی ہے اس کمینی نے روچتے رکھ رکھ تین پاگل مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے ایک پچہ ان کے آگے سے گزرا تو ایک پاگل بچے سے کہنے لگا جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے نہیں گزرتے دوسرا پاگل بولا نماز پڑھتے وقت بولتے نہیں تیسرا پاگل بولا میں تو بولا ہی نہیں ایک دوست دوسرے دوست سے یار لیکس والوں نے مجھ سے پانچ کروڑ روپے کا سوال پوچھا پاکستان میں ایسا کون ہے جو سال میں ایک بار نہاتا ہے یقین کر دوست پانچ کروڑ پر لات مار دی مگر تیرا نام نہیں بتایا اب یہ بجا آئے گا نا بیڈو ایک پنجابی شراب پی کر بس پر سوار ہو گیا پنجابی کے ساتھ والی سیٹ پر ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے مولوی صاحب پنجابی کو شراب کے نشے میں دوتھ دیکھ کر کہنے لگے اے شخص تو جہنم کے راستے پر جا رہا ہے پنجابی یہ سن کر زور سے چلانے لگا اور رکو کنجروں میں تے لو جانا سی اسی کے ساتھ آج کی مجدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یاد مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائکس جیئے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چاہیے اتنا جلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری جندگی میں جتنا اس میں جلا ہوں مجھے چاہیے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے